بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عقیم عمرتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہترین نسخے کے ساتھ پروٹین انسانی جسم کو ڈولپ کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے پروٹین کی کمی کا مطلب دبلہ پن بال گرنا جسمانی کمزوری یاد داشت کی کمی سوکھے کا مرز یعنی کہ بچوں کی گروت نہیں ہوتی جسمانی تھکن اور توڑ پھوڑ گرز کے پورا جسم متاثر ہوتا ہے جسم کے ازلات کو بڑھانے کے لیے پروٹین کا کردار بنیادی ہے یہی وجہ ہے کہ بارڈی بلڈر حضرات پروٹین کی مقدار کا خاص خیال رکھتے ہیں اگر آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں وزن بڑھانا چاہتے ہیں پتلا پن ختم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پروٹین کھائیں اور زیادہ پروٹین سویابین کے اندر پائی جاتی ہے اگر آپ سویابین کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ بہترین قسم کے ریزلٹس کو آپ کے اندر پیدا ہوتا دیکھیں گے طبی لحاظ سے سویابین میں انگنت خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ جسم انسانی میں اصلاح کرتی ہے جسم کے رنگ کو نکھارتی ہے اور مسلز کو ڈولپ کرتی ہے قبض کی شکایت کو دور کرتی ہے اور کئی قسم کی دگر بیماریوں کو جسم کے اندر سے ختم کرتی ہے اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یورپ اور امریکہ میں کیے جانے والے کئی لیبورٹری ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ تمام فوائد پائے جا رہے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے سویابین کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے سویابین کو بارہ گھنٹے بھی گھوئے رکھیں بارہ گھنٹے بعد یہ اتنی نرم ہو جائے گی کہ اس کا چلکہ بہ آسانی اتارا جا سکے گا چلکہ اتار لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں پھر گرائنڈر میں پیس لیں اب اس پیسٹ میں تین گھنا پانی ملا کر ہلکی آنچ پر اُبالیں اُبالتے ہوئے اس میں چمچ ہلاتے رہیں جب اچھی طرح اُبلنے لگے تو اس کو آگ سے اتار کر تھنڈا کر کے کسی باریک کپڑے سے چھان لیں آپ صبح ناشتے کے ساتھ لیں اور شام کو پانچ بجے دوبارہ اس کو دو چمچ لیں یہ بہت زیادہ صحت بخش ہے اور طبیعت میں فرق پیدا کرتا ہے اور بچوں کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ گائے کے دودھ جیسا ہوتا ہے بار بار کے تجربات یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سویابین کے اندر موجود پروٹین نوے پرسنٹ سے زیادہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے یہ آنتوں کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ اگر بقاعدہ طور پر استعمال کیا جائے تو بدحضمی گیس تیزابیت جیسے امراض کو بھی دور کرتی ہے اس کے اندر فائبر کی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ آنتوں کو نرم کرتی ہے اور پرانی قبض کو ختم کرتی ہے انٹی ایجنگ یعنی کہ بڑھاپا جیسے مرز کو بھی یہ دور کر سکتی ہے سویابین کے اندر لسی تین پائی جاتی ہے لسی تین ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو جسم کے اندر خاص کر دل کی شریانوں کے اندر چربی کو جمنے نہیں دیتا یعنی کہ کولیسٹرول کو توڑنے کا عمل سر انجام دیتا ہے لسی تین جسم سے بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور جسم کے سارے زندہ خلیوں کو درست اور ٹھیک تھاک کار کردگی کے لیے اکساتا ہے اس میں شامل لسی تین دماغ اور پٹھوں کے خلیوں کے گرد بھی پایا جاتا ہے اور یہ سویابین میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور کمرشل بنیادوں پر لسی تین حاصل کرنے کے لیے سویابین کا ہی استعمال کیا جاتا ہے سویابین میں آئرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے اسی وجہ سے یہ انیمیا یعنی خون کی کمی کو دور کرتا ہے ایسے مریض جن کو خون کی کمی کمزور حازمے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہو اگر وہ اس کا استعمال کریں تو وہ انشاءاللہ اس کو آسانی سے حضم بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا سویابین کے اندر سویابین میں کاربو ہائیڈریٹس کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور ان میں سٹارچ کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے اس لیے سویابین ڈیویڈک کے پیشنٹس کے لیے بھی انتہائی امدہ اور مناسب غزہ قرار دی جا سکتی ہے اس کے کاربو ہائیڈریٹس پشاپ میں شگر پیدا نہیں کرتے اور جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرتے ہیں سویابین ایک ایسا علاج بالغزہ ہے جو اگر استعمال کا حصہ بن جائے آپ کا تو آپ کو پروٹین حاصل کرنے کے لیے گوشت اور انڈوں پر انحسار کم ہو جاتا ہے ایکزیما جلد کی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے اور یہ ایک ایسی پروٹین جسم کے اندر پیدا کرتا ہے جو جلد میں سوزش اور الرجی کی کیفیات کو بھی ختم کرتا ہے جسم کے اندر سے رسولیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی سویابین کا استعمال ہوتا ہے خواتین اگر فائبرائیڈز یعنی کہ رحم کی رسولیوں کے اندر اس کا استعمال کریں تو ان کو بہترین قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے سویابین قدرتی طور پر مصفیے خون بھی ہے اور یہ آپ کے دل دماغ جگر اور پٹھوں کو بھی طاقت دیتا ہے امید ہے میرا یہ پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ آپ کی لائف کے اندر ایک مصبت تبدیلی کا باعث بھی بنے گا اور آپ اسے بھرپور قسم کا فائدہ بھی اٹھائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو مجھے دیجئے کا اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ